ایک بار پھر سے سواغت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل رونک ریسپی میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک رائس ریسپی آج ہم جانیں گے کیسے ہم بینہ پریشن کوکر کے بھی کھلے کھلے رائس بنا سکتے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کھلے کھلے رائس بینہ پریشن کوکر کے کیسے بناتے ہیں تو یہ ریسپی ویڈیو آپ لاس تک جرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے کہ ہماری آنے والی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو چلیے بنانا ضرور کرتے ہیں رائس بیداؤڈ پریشن کوکر بینہ پریشن کوکر کے رائس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ لینے ہیں رائس میں نے یہاں پہ یہ دو کپ رائس لیے ہیں میں نے یہاں پہ رائس رسپی کو بنانے کے لیے باستی رائس کا یوز کیا ہے آپ کے پاس جو بھی رائس ہو آپ اپنے حتاب سے یہاں پہ رائس کو لے سکتے ہیں بینہ پریشن کوکر کے رائس سیسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ رائس کو دھونا ہے تو رائس کو ہم ساپ پانی سے دو سے تین بار اچھے سے واش کرنیں گے یہ ایک ایک ایمپورٹن سٹیپ ہے کیونکہ رائس میں جو رسٹ ہوتی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے تو رائس کو ہمیں اچھے سے پہلے دھو ضرور لینا ہے تو میں نے یہاں پہ رائس کو تین بار ساپ پانی سے اچھے سے دھوکے رکھ لیا ہے اب ہم رائس کو کریون پاس منٹ کے لیے ایسی چھوڑ دیں گے تاکہ جو رائس ہے ہمارا تو ہوسا پانی سوک کر لے اور جو رائس ہماری بن کے تیار ہو بلکل کھلی کھلی بن کے تیار ہو تو چلی اب بنانا شروع کرتے ہیں رائس بیداؤ پریشن کوکر بینا پریشن کوکر کے رائس سیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک پین میں رائس کو رکھنا ہے پھر ہم گیس کی فلیم کو آن کر دیں گے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ملانا ہے پانی میں نے یہاں پہ ٹوٹل چار کپ پانی کا یوز کیا ہے پانی ملاتے سمائے ایک بات کا دھیان ضرور دے جس بھی باؤل یا کپ سے آپ رائس کو ناپے اسی باؤل یا کپ سے ہمیں پانی کو بھی ملانا ہے یعنی ایک کپ رائس کے لیے ہمیں یہاں پہ دو کپ پانی ملانا ہے میں نے یہاں پہ دو کپ رائس لیے ہیں تو یہاں پہ چار کپ پانی کو ملائے ہیں یہ ایک پرفیکٹ میجرمنٹ ہے آپ اسی کے حساب سے اپنے رائس کو بناتے سمائے پانی کو ملائے پانی کو ملانے کے بعد اب میں یہاں پہ ملانا ہے نمک میں نے یہ ایک چوٹھائی چمچ یہاں پہ نمک ملائے ہیں نمک ہمارا یہاں پہ اپسنر ہے اگر آپ کو نمک پسند ہے تو ہی اسے ملائے اگر وائز سے آپ اوائٹ کر سکتے ہیں نمک کو ملانے کے بعد اب اسے ہم ایک بار اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ جو نمک ہے ہمارے چاول کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں رائس کو اچھے سے پکانا ہے تو رائس کو ہم میڈیم فلیم پہ کم سے کم آٹھ منٹ کے لیے پکائیں گے لبت دس منٹ میں ہم آجر رائس ہے پرفیکٹ طریقے سے بن کے تنیار ہو جاتے ہیں تو آپ بھی اسی طریقے سے ایک بار رائس کو گھر پہ جرور ٹرائی کریں آپ کو اس طریقے سے اس کو بڑھانا پسند آئے گا جب ہمارے رائس کو پکتے ہوئے قریبن 6 منٹ کے آسواد ہو جائے تو ہمیں رائس کو ایک بار اچھے سے مکس کرنے نہ ہے تو اس طریقے سے ہم اسے ایک بار اچھے سے مکس کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد ہم اسے ایک بار پھر سے 2 منٹ کے لیے اور پکا لیں گے تاکہ جو رائس اچھے سے پک کے تنیار ہو جائے تو رائس کو 2 منٹ اور پکانے کے بعد یہ دیکھئے رائس سے سارا پانی سوک چکا ہے اب تک میں نے یہاں پہ ٹوٹل گھڑی دیکھ کے اسے 8 منٹ تک پکایا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو بلکل دھیمی کر دیں گے اور دھیمی آج پہ اسے ڈھک کے 2 سے 3 منٹ کے لیے اور پکا لیں گے پرانے جمعانے میں جب پریشر کوکر نہیں ہوتا تھا تو رائس کو اسی طریقے سے بنا کے تیار کیا جاتا تھا آج کو بلکل دھیمی کر کے رائس کے اوپر سے ڈھکن لگا کے کچھ گرم کوئلیں ڈھکن کے اوپر سے ڈھک دیتے تھے تاکہ جو رائس اوپر اور نیچے دونوں سائٹ سے اچھے سے پک جائے آج کی ڈیٹ میں گیس میں کھانا بنتا ہے تو کوئلیں ہوتے نہیں ہیں رائس کو میں نے یہاں پہ 2 سے 3 منٹ دھیمی آج پہ اچھے سے پکانے کے بعد اس کا ڈھکن ہٹا لیا ہے تو یہ دیکھیں جو ہمارے رائس سے اچھے سے پک کے تیار ہو چکے ہیں اب ہم گیس کی پلین کو بند کر دیں گے اب ہمیں ایک بار پھر سے رائس کو کور کرنا ہے اور کور کرنے کے بعد اسے ہم 5 منٹ کے لیے ایسی چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد ہی ہمیں اسے سرد کرنے گے ایسا کرنے سے جو ہمارا رائس ہے تھوڑا سو اور اچھے سے کھل جائے گا تو 5 منٹ بار ہمیں اس کا ڈھکن ہٹا لینا ہے تو یہ دیکھیں جو ہمارے رائس کتنے اچھے سے پک کے تیار ہو چکے ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ رائس ہمارے کتنے کھلے کھلے بنے ہیں اتنے کھلے کھلے رائس آپ پیشر ککر میں بھی نہیں بنا سکتے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے ایک بار رائس اسی پی کو گھر پہ جرور بنا کے دیکھیں آپ کو میرا رائس بنانے کا طریقہ کیسا لگا آپ مجھے کمیٹ کے مادیم سے بتا سکتے ہیں اگر رائس بنانے کا طریقہ اچھا لگا تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ thank you for your watching